ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیری ہے ایک پرتبہ حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی کو خوش دے آپ بہت خوش ہیں آپ کی چہرے پر بہت خوشی ظاہر ہے اندازہ لگاؤ جب سرکار مدینہ خوش ہوتے ہوں گے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہو جب سرکار مدینہ خوش ہوتے ہوں گے سرکار مدینہ کے چہرے پر مشکرات ہوگی سرکار مدینہ کا چہرہ مسکرات بانا ہوگا اس سے سرکار مدینہ کا معبود کتنا خوش ہوتا ہوگا ہماری بیری ہمیں خوش دیکھے تو کیا ذرخواست کرتی ہے وہ آپ جانتے ہیں کیا کہ ذرخواست ہوتی ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ کیا کہ ذرخواست ہوتی ہے لیکن حضرت عیسیٰ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی ہمارے نبی تو حضرت عیسیٰ کے شوہرے نے بھی اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے شوہر ہے تو حضرت عائشہ نے خوشی کا فائدہ کیا اٹھایا ہمائی بھی کیا فائدہ ہونا کیا ہم جانتے ہیں شوہر کو خوش دیکھیں مر میں دیکھیں تو بہت ساری فرمایش دنیا کے بامنے کی ہو جائے گی میرے لئے یہ لے کر آنا میرے لئے وہ لے کر آنا میرے لئے فولا کپڑا چاہیے میرے لئے فولا جھوٹا چاہیے ان کے لئے مجھے یہ بھگری چاہیے یہ چوڑی چاہیے لیکن حضرت عائشہ نے کیا درخواستہ کر لی آقائے دو جہاں کو خوش دیکھا تو کیا فرمایا میرے محمود میرے لئے دعا فرما دیجئے درخواستہ کیا ہے اللہ کے نبی کو خوش دیکھ کر کیا درخواستہ کی ہے دعا فرما دیجئے اب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے مبارک آگ ہوتے ہیں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی کیا دعا مانگی کپنی دقا دست دعا ہے فرمایا اللہم مفر لیا عائشت ما تغطر و من ذبیہ وما تاخر وما سرد وما اعلد اے الہو العالمین دعا ترجمہ سنو اے الہو العالمین میری عائشہ کے وہ کنا معاف فرما لے جو پہلے ہو گئے ہو علاقہ حضرت عائشہ تو کوئی بنگار نہیں تھی سنکار مدیرہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت اندازہ لگاؤ اس عورت کا مقام کیا ہوگا جس کے شوہر تمام کائنات کے سنکار ہوگا اور تمام کائنات کو جس کے صدقے میں بنایا گیا ہو بدلتہ اشارہ ترخواست کیے تو ہمارے نے بھی دعا مانت رہے ہیں کیا زبر دست دعا مانت رہے ہیں اللہم مفر لیا عائشت ما تغطر و من ذنبیہ الہ العالمین میری عائشت کہ وہ گناہ ماں فرما دے جو پہلے ہو گئے ہو اور وہ گناہ ماں فرما دے بما تأخر جو بعد میں ہو جائے اور وہ گناہ ماں فرما دے بما اسرلت جو چھپ کر ہو گئے ہو اور وہ گناہ ماں فرما دے بما آلالت جو خلق پلہ ہو گئے ہو حضرت عائشت صدیت کا حقیقتہ ادھرانہ فرماتی ہے کہ میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا مانکی تو دعا جو سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی کے معلومے مجھے اتنی ہسی آئی اتنی ہسی آئی کہ میرا سر میری گود ہو جانا گا باز مردبہ آدمی زیادہ ہسنہ ہے تو جب جب کا رستہ ہے ہسی زیادہ آتی ہے تو انسان جب جب کا رستہ ہے تو حضرت عائشت صدیت کا رضی عطاہ ادھرانہ کیا فرماتی ہے کہ میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مجھے اتنی خوشی ہوئی اور خوشی کے معلومے مجھے ایسی ہسی آئی کہ میں ہستے ہستے میرا سر میری گود ہو جانا سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشت سے پوچھا کہ عائشت کیا تم کو میری دعا نے خوش کر دیا کیا پوچھا عائشت کیا تم کو میری دعا نے خوش کر دیا کیا تم کو میری دعا نے راضی کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میرے بابو کیسے خوشی نہ ہوتی اس لئے کہ آپ کے لبا رکھات اٹھے ہیں اور آپ نے اتنی دبردست اور پیاری دعا مانگی ہے کیسے خوشی نہ ہوتی میرے پیارے دوستو ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچائی انسان ہے پروڑ ہے آپ کو قسم خانے کی دروت ہے آپ سچے نبی ہیں آپ سچے پیغمبر ہیں سچائی کا پیغام دنیا کو دینے کے لیے آئے ہیں اس نبی کی بات کا بھی غلط نہیں ہو سکتی فردی سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد سے محبت دیکھو کیا فرمایا یہ حدیث پاک کے الفاظ کیا فرمایا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہ انہا لدامتی لئمتی فی کلی صلاح فرمایا اے عیشہ تجھے پیر یہ دعا سے خوشی ہو رہی ہے تجھے پیر یہ دعا سے خوشی ہو رہی ہے خدا پاک کی تصم یہ دعا تو میں اپنی اوپر کے لیے ہر نماز میں مانگا کرتا ہوں میرے پیاروں ہمارے نبی نے ہمارے لئے مغفرت کی دعا مانگی کیسا پیارا نبی ملا ہے اللہ ہمیں قدردانی کی تحفیق نصیب فرمایا ہے اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے زبردست عقادی علماء میں سے گزرے ہیں انہوں نے ایک بات زبردست بیان فرمائی ہیں ان کی کتابِ یادگار تقاریر اردو زبان میں اس میں یہ بات دکھی ہے حدیث تو حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے اور حضرت جی کی تقاریر میں ایک بات زائد یہ لکھی ہے کہ دنیا کی تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وزن کو اگر کسی سے ہے تو وہ حضرت جائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ہے پھر بھی اپنی محبوبہ کے لئے اپنی معشوبہ کے لئے زندگی میں ایک مرتبہ دعا مانتی ہے اور ہم امتیوں کے لئے ساری زندگی دعا مانتی ہے اللہ اب احسین علی کی قدردانی کی توفیق رصیب فرمائے اور احسین علی کی طریقے کے مطابق زندگی بدھارنے کی توفیق رصیب فرمائے میرے پیارے دوست